نمشکر دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشکرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستوں ابھی تو یہ فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستوں آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستوں جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ صبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستوں بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تئیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستوں اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستوں اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انیفیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ اکلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سطرودھن سنہ، راکیس روسن، زینت امان، نیتو سنگ، امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی ان اکلاکاروں نے دوستوں اس میں کام کیا ہے اس میں دوستوں میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستوں پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستوں اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے ہوا اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ، ساغر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ زوہیں دوستوں وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساریکہ زوہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز زوہیں وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار زوہیں دوستوں وہ آئی ایس ملہوترا کے کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کریں رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاکار نات ہوا مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم اینیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلاکار جو ہے کلاکار کن کنفرینٹ ویٹھ دا دوائیڈڈ ڈاکیت زگبیر جببار شیعنی جببار سیگھ سبسکوٹی جببار ثوید وکلاکار کلاکار کلاکار نتیج او ام ارسد جگبیر ویدو جگبیر شکریہ جگبیر سنس شرو کل کلاکار 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 جگبیر جگبیر اس پر اپنی پیش دیگر کشوری کو پیش کریم یہاں تکیر کرنید کیسی بڑی آسکر ہے بات اسکر کنید اسکر کنید پیش دیگر کنید سی بیشترین این کلید ایک کسی ملتی کنید اند بیشترین ویشترین اپنید کیا کمپنی ڈی هرهی خواهد دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گھوڑ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبصورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے آنورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو انیس سو بیراسی میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فیلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلوڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں فیلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فیلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فیلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فیلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فیلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فیلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فیلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فیلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فیلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ صبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فیلم کی ریلیز کی تو تیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فیلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فیلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فیلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ اکلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگھ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی ان اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فیلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھی اس فیلم میں جس میں دھرمندر جو تھے ہوا اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکش روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز جو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار جو ہیں دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستو وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان امزد خان اوم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیس بیدی ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاکار نات ہوا اپنے گھر آتا ہے اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں دوستوں کلاکار سکن کن کنفرینٹ ویٹھ دا ڈڈیڈ ڈکیٹ زگبیر جب برسینگ ابھی جبر تھوٹیو، لیکن سیرا کلیس فرند ایسپیکٹر اوم آرست جگبیر اور ایسی کی دوستی بے ہوتا ہے جگبیر سے سن سیرو کلیس آرکو کلیس محافظ ہے دیکھے جگبیر سے بیرے کلیس محافظ ہمتے ہیں Monty that Ashok is the first wife of son. All those Monty promised to take care of Ashok as his own but she cannot. She always blamed Ashok thinking that Staph's son, one of her other two sons Amar is missing in the another. Anand fallen into bad company and is threatened by the criminal's offence. her mother becomes cured after the death of kelas we thought having any way Malti goes ashok to read me their unit and fight against enemy یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گھوڑ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے ashok کے نام سے لیکن دوستو جو kelas ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے ashok کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو kelas ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو انیس سو بیڈاسی میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فیلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فیلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ بلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فیلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فیلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فیلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہ فیلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فیلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فیلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فیلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فیلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کر لیں اس فیلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہ فیلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فیلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فیلم کے ذریع ہوئے کچھ انیفیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھے کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد کھان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی ان اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فیلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فیلم میں جس میں دھرمندر جو تھے ہوا اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساریکہ جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز جو ہیں وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہاں مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کالاس نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کالاس اور اس وائف مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کالاس جو ہے ہاں کالاس کن کن فرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم آم بٹ کالاس فرینڈ انسپیکٹر اوم ایریسٹ زگبیر انڈ واز سنسیشنڈ بائیدہ آم بگیر جوگیر سینڈ ریالات سینڈ کالاس حفظ کی نقافی روڈیڈیڈید آم باد کالاس بھی مالتی بڑا مالتی بگی نیم وائفتی روڈیڈین اس نے سینڈیڈیڈی من جوڈیڈیڈیڈی دا جوڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈا چیز ہے ہممی بسے کنسی کوتحب سبحان شروع ہے مجھتے ہی آتھر اوکر ایسی پورک ہمارا ہن کوشیه روحانے ہیں اینکان آمد آئر چیز قیمت باری و و ایسی امر روحان برہن سے آدمی مجھتے ہیں کہ مجھتے ہیں اور ڈالا کالا واپس موسیقی یعنی کہ دوستوں یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستوں جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستوں ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستوں فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستوں جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستوں اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستوں اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستوں ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستوں آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں تیسری آنک جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستوں جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستوں بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستوں اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستوں اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستوں اس میں کام کیا ہے اس میں دوستوں میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستوں پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستوں اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم میں کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شتردھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہیں زینت امان برکہ کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستوں وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساریکہ جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیرو پرویز جو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستوں وہ آئی ایس مل ہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان امزد خان اوم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیس بیدی ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ ان کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونیسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو جنہوں نے اپنے گھر آتا ہے شبکتاً عبر گنا Jenny but Kaila's friend inspector عقل ویست جگبیر کے ورن پاک امیت پر اپنی شیروہ کیا روی اجابیر کے سوال باک فیلی اس طرح ویدی سوال سوال بچائم جگبیر اس کو شیروہ کیا بعد عامد ورنزید سوال سوال کیا اجابیر کے سوال کیا لفتہ جگبیر کا اگران ویدی اس وآڑی کا جگبیر سے صورتی کعیر خاندنی کرنی چاہیے اس کا اچھوال زانی اس ملاد ورسال سوال بچائم روی اچھوال دو سوال جگبیر اس کا مجھے تو اس مجھے تو اس کیلئے ہونا ابتور منتر خلو مجھے معلتی کو رئی اور اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گود لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ صبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہاں فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھی کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سطردھن سنہ، راکیس روسن، زینت امان، نیتو سنگ، عمزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی ان اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مخرجی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شتردھن سنہ، ساغر کے کردار میں تھے راکیس روسن، آنند کی کردار میں ہیں زینت امان، برکہ کے کردار میں ہیں نیتو سنگزو ہیں دوستو وہ نیشا کے کردار میں ہیں ساریکا زو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویزو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستوں وہ آئی ایس مل ہوترا کے کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین، کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلس نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں تو دوستوں کلس جو ہے کلس کن کنفرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم بٹ کلس فرینڈ انسپیکٹر اوم ایریسٹ زگبیر معنیز چانی گی Joo خودے تلکی مدازů جببیر سینگ نم тонقہ سینگ Filki Lajیرز شرک ٱ شرکل کے 10 Burcu جب چین فضلان달ے میں سے خریم کیانی باتری چینلی اللمن ٱ متر کلس کا جز کوتڈیڈ کلس کلسیسگ چقین اللوم دائی گیر مول صایCK ٱ مویwen ترモدتی هر جب بچے ملتی ساید کرتا ہے وہ۔ لقی البیران آسک کا اتقالی محاسم اگران شاید محاسم امار شورت مجھچی آنان دائیوانا آنان دائیوانا مجھے خلال آنسان ساید سے کھر بیرانہ ию گوزا آسکار آران آید نگل مالتي آسکر آسکر آران یعنی کہ دوستوں یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستوں جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستوں ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگھ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستوں فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستوں جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگاتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستوں اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی، منہ دے، انورادہ، کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستوں اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستوں ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کفدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستوں آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستوں جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستوں بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستوں اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستوں اس فلم کے ذریعے ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستوں اس میں کام کیا ہے اس میں دوستوں میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستوں پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستوں اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شتردھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہیں زینت امان برکہ کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستوں وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساریکہ جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز جو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستوں وہ آئی ایس مل ہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بہٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونیسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاکار اور بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے اور بچے کو ایک نام دیتے ہیں تو دوستوں کلاکار جو ہے کلاکار کن کنفرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم ایک رو بچے کو گھر آ Checkouts کی دور بچے کو گھر کلاکار جو سے اپنے گا ہے at the death death bad keller's conference to malty that asok is son first wife all those malty promised to take care of asok as his own but she cannot she always blame asok thinking that stepson one of her other two sons amar is missing in another anand fallen into bad company and inspired by the criminal's offense her mother becomes cured after the death of keller's without having any way malty goes asok to redeem me their unit and fight against enemy یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ اب بچے کو گھوڑ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سینگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلوڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہ فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لاززی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگھ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لاززی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم جس میں دھرمندر جو تھے ہوا اشوک کے کردار میں تھے شطرودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برخا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کازو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستو وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستو اور بہت سارے کلہ کار جیسے کی قادر کھان امزد کھان آم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیس بیدی ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستو جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہترین کہانی ہے اس فلم کی ایک دن ایک 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 دن ایک دن ایک 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 بچے کو گود لے کر اپنے گھر آتا ہے کل اس وائف مالتی برنگ ہیم آشوک اور دوستو وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں آشوک تو دوستو کلاس کلاس کن کنفرینٹ with the دویڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم بٹ کلاس اوڈ کلیوک کلیوک دویڈ کلیوک 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 کہ Asok is a son's first wife of son. all those Malti promise to take care of Asok as his own but she cannot. she always blame Asok thinking that Steph's son one of her other two sons Amar is missing in the another. Anand fallen into bad company and inspired by the criminal's offense. ہر مدر بکمز کیورزد آفچر دیتھ آف کیلاز ہی تھوٹھ ہابنگ اینی وی مالتی گوز اشوک ٹو ویڈ می دیئر یونیٹ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گھوڑ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاز ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاز ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگاتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی، منہ ڈے، انورادہ، کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فیلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلوڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں فیلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فیلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فیلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فیلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فیلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فیلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فیلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فیلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فیلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فیلم کی ریلیز کی تو تیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فیلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فیلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فیلم کے ذریع ہوئے کچھ انیفیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سترودھن سنہ راکیس روسن زینت امان، نیتو سنگ امزد کان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی ان اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فیلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھی اس فیلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کی کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگ جو ہیں دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساریکہ جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز جو ہیں وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار جو ہیں دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلکار جیسے کی قادر خان، عمزد خان، عم، آسیب پوری، ستین، کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلس آنات وہ ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلس اور اس وائف مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور وہ خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلس جو ہے کلس کن کن کنفرینٹ ویٹھ دا دادیڈ ڈاکیت جگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر تھویٹ ہیم بٹ کلس فرینڈ انسپیکٹر اوم ایرسٹ جگبیر اور ویڈاکیت جگبیر سے اواص بے کے و Aman جو س在 ڈاکیت جگبیر سنو ویڈاکیت لے کی طوال کلسی سے بے فرفوں آب اپنور جو مالتی دام کن کنفرون مالتی بود آسوک ہے اس ملتی ملتی فرمیتا ہورای کنیم آمار در ملتی ملتی بحقی نورا آنند فالن انٹو باد کمپنی اند انسپیریند بائی دے کریمینلز آفینس ہر مدر بکمز کیورز آفٹر دیت آف کالاس آفٹر دیت آف کالاس مالتی گوز آسوک تو ریڈ می دیر یونیت اند فرائٹ آگینسٹ آنمی یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گود لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کالاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سینگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کالاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے آنورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلہ کاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلوڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کردار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریعے ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھی اکلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطرودھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کاند پیارے لاززی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم میں کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کی کردار میں زینت امان برکھا کی کردار میں نیتو سنگ دوستو نیشہ کے کردار میں ساری کاز ریکھا کے کردار میں وہی نیروپر مالتی کردار میں پردیب کمار دوستو آئی ایس ملہوترہ کردار میں جو محمود زی ہنمان سنگ کردار میں آئی ایس جوہر دوستو مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کادر خان امزد خان عم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیس بیدی ارمیلا بہت اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستو جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستو ایک دن جو ایک اونس کومن مین ہوتا ہے دوستو کلاس آنات وہ ایک دوستو بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاس اور اس مالتی برین آشوک اور دوستو وہ جب گھر لاتے ہیں تو بچے کو ایک نام دیتے ہیں آشوک تو دوستو کلاس جو ہے کلاس کن کنفرین بچے دوستو دوستو جببیر جببر سنگ سبسکتلی جببر ثویت ہم بچے کلاس فرند ایسپیٹر اوم ارسد جببیر کلاس جببیر کلاس سنگ کلاس تکیل کلاس کلاس دوستو جببیر کلاس 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 مالتی تو آشوک سنگ والذو مالتی ملبی او صورت آشوک فرند آشوک ملتی کا ملتی کیا اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستوں یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گھوڑ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستوں جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستوں ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستوں فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستوں جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستوں اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستوں اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فیلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلوڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں فیلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانک کی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فیلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہ فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کر لیں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہاں فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھی اکلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سطردھن سنہ، راکیس روسن، زینت امان، نیتو سنگھ، امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی ان اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرا مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم ہے جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہے زینت امان برکھا کے کردار میں ہے نیتو سنگھ زوہین دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہے ساری کا زوہین وہ ریکھا کے کردار میں ہے وہی نیروپارویز زوہین وہ مالتی کے کردار میں ہے پردیپ کمار زوہین دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہے جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاز آنات وہ ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاز اور اس وائف مالتی برنگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور وہ خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلاز جو ہے کلاز کن کنفرینٹ ویٹھ دا دیڈڈ ڈاکیت جگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر تھوٹ ہیم بٹ کلاز فرینڈ انسپیکٹر اوم ایرسٹ جگبیر اور 열�ی دید ہے کہ جگبیر کا زیاد得 در اوڈیڈ کلاز رانیڈ اس کے لئے اچھا ہمار استرال اس کے لئے اچھا ہمار کا ایک مجھے تا در Avenida اعناندھ شرکتا ہے اور اس کو حمالصہwww اور اس کا مجھے گا کیا کیا ہے یونیٹ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستوں یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستوں جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستوں ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگھ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستوں فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستوں جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستوں اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستوں اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو انیس سو بیراسی میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فیلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فیلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فیلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فیلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زب یا فیلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستوں ابھی تو یہاں فیلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فیلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستوں آپ کو اس فیلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں تیسری آنکھ جو فیلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فیلم ہے دوستوں جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستوں بات کریں اس فیلم کی ریلیز کی تو تئیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہاں فیلم ریلیز ہوا تھا اور دوستوں اگر بات کریں اس فیلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستوں اس فیلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھی اکلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سطرودھن سنہ، راکیس روسن، زینت امان، نیتو سنگھ، امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی اکلاکاروں نے دوستوں اس میں کام کیا ہے اس میں دوستوں میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستوں پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکرزی پروڈیکشن جو ہے دوستوں اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فیلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فیلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ، ساگر کے کردار میں تھے راکیس روسن، آنند کی کردار میں ہیں زینت امان، برکہ کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستوں وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساریکہ جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز جو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستوں وہ آئی ایس مل ہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان امزد خان اوم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیس بیدی ارمیلا بہٹ اور بھی اس کے علاوہ ان کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونیسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاکار اور بہترین ابھی مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور وہ خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلاکار جو ہے کلاکار کن کنفرینٹ ویٹھ دا دیڈڈ ڈاکیت جگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر تھویٹ ہیم جببر سینگ سبسیکوینٹلی جگبیر دوستوں کے لیے گھر آتا ہے جگبیر سینگ سیرو کل کلاکار کرتے ہیں ریوانی کبھی گیرانی تنید آجاز شاہی چنوز میں سوچا ملتی اچھک 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 ملتی ملتی اسوچ 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 سبس اچھک اچھک is missing in the another آنند fallen into bad company and inspired by the criminal's offense her mother becomes cured after the death of kelas without having any way مالتی گوز اسوک to redeem their unit and fight against enemy یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گوھر لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو kelas ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو kelas ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ دے آنورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلوب نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈوشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سترودھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد کھان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہے زینت امان برکھا کے کردار میں ہے نیتو سنگزو ہیں دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپاروہ جو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستو وہ آئی ایس مل ہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستو وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کریں رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاکار نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاکار اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں تو دوستوں کلاکار جو ہے کلاکار کن کنفرینٹ ویٹھ دا دوائیڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم آم بٹ کلاکار فرینڈ انسپیکٹر اوم ایریسٹ زگبیر اور یا معکم آم ایریسٹ بیدا ڈاکیتی استرآنیانی بنا دیتے با زیادت perspective زگبیرということでان سینگ سیروک کل کلیزت کی حاضر کیrobیو سینگوز سیروک کلیزت Glusive باد کلیزت کن فرینڈ کلیزت کلیز استر پام finals SEC جو ب fooled سپسی پر جب سپسیم آشوک کیا کہ سبسیم سبسیم عمر کے اچھونٹ اوپنی کو معنی آنڈا آنڈا فالاند کیا جزر ویرانی دنیا عمید کیا ، مجتمین کیا ، با کمیر کے اچھونٹ فیلیت سبسیم آنڈا اچھونٹ آجان چیزم آنڈا کے لسلسل کو مجتمع بارنا کرشنی تاکتا ہے ملتی سبسیم آشوک کیا سبسیم آنڈا یونیٹ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گود لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سینگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھیڑا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھی اکلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سطردھن سنہ، راکیس روسن، زینت امان، نیتو سنگھ، امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی اکلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلمیں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شتردھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ زوہین دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا زوہین وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویز زوہین وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار زوہین دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاز آنات وہ ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاز اور اس وائف مالتی برنگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور وہ خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلاز جو ہے کلاز کن کنفرینٹ ویٹھ دا دیڈڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم بٹ کلاز فرینڈ انسپیکٹر اوم ایرسٹ زگبیر اور اس زندگیشن شیرا ، قرد کلاز کے ساتھaram زگبیر شایدز کا منتال بڑ کلاز عزیر کوballایر اکٹر ہیم رلیٹ جگبیر ر ogni بل سپس کی خこと ب کوئینا رور کلاز Definitely." جب بڑ کلازی کرتا۔ اپنی چونس اپنی کوتنید کنید واپس حیBeنی کنید ایجا موتی حسنای صدای کنید رکھا کنید را میرے ایجا اردوش ہے آناند رایت می کنید کی طیمی کنید ایجا مناری اینکوش اپنید کردین موتی کرای خاند ایجا موتی کردی بانگی کلید مالی باری ترکی ویچ بیر کوشت باری پر چایی گره یعنی دوستوں یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستوں جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستوں ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستوں فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستوں جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستوں اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی، منہ دے، انورادہ، کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستوں اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زب یا فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستوں ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستوں آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں سرو کرتے ہیں دوستوں تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستوں جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ سبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈیوشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستوں بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تئیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستوں اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستوں اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انیفیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد کھان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انیفیکلہ کاروں نے دوستوں اس میں کام کیا ہے اس میں دوستوں میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستوں پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکرزی پروڈیکشن جو ہے دوستوں اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلمیں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شتردھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ زوہیں دوستوں وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا زوہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپاروہ زوہیں وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار زوہیں دوستوں وہ آئی ایس مل ہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین، کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کیلاس آنات وہ ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کیلاس اور اس وائف مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کیلاس جو ہے کیلاس کن کنفرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈ ڈکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر تھویٹ ہیم بٹ کیلاس فرینڈ انسپیکٹر اوم ایریسٹ زگبیر اور آتا ہے جببر سینگسر کیلل کیلسی کلسید کیل سینگسید پیشت کرنی پیشت کرنی کنفرینڈ 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 آشوک سینگسی کنفرینڈ آشوک مالتی پویشت کرنی کنفرینڈ اس سے زیانی اگر بچی کنید اسو کی کنید اسویل تبینی کرنید هر گانگین میجربان بانگین مرستگی آناند آندا بات کبنید اور اندوہ مطوع قیمنات راستو ا CAT مدے خیر مظل آرحال آمار تفوس کے ملتی آرحال 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 یونیٹ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستوں یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستوں جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستوں ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگھ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستوں فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستوں جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستوں یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستوں اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی، منہ ڈے، انہورادہ، کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستوں اس میں اپنی آواز کا زادو بکھی رہا تھا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو انیس سو بیراسی میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستوں بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانک کی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستوں زب تک یہاں فلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستوں اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستوں ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستوں آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستوں سرو کرتے ہیں دوستوں تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستوں جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستوں بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستوں اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستوں اس فلم کے ذریعے ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگھ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستوں اس میں کام کیا ہے اس میں دوستوں میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستوں پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستوں اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہیں زینت امان برکہ کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ زہین دوستوں نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا زہین وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیرو پارویزو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستوں وہ آئی ایس ملہوترا کے کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان عمزد خان عم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیس بیدی ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی ون ڈے این اونسٹ کومن مین کیلاس نات برینگز نیو بورن اور فن بیبی ان ادر ان دیئر ہوس یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کیلاس نات بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کیلاس اینڈ ہیز وائف مالتی برینگز ہیم اینڈ گیو ہیم اینیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور وہ خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کیلاس جو ہے کیلاس کن کنفرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈ ڈکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر تھویٹ ہیم بٹ کیلاس فرینڈ انسپیکٹر اوم ایرسٹ زگبیر ویڈیڈ بڑی 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 مالتی آلوک مالتیؑ promised to take care of Ashok as his own but she can not. She always blames Ashok, thinking that Staph's son, one of her two sons Amar is missing in the another. Ananda fell into bad company and is threatened by the criminal's offence. Her mother becomes cursed after the death of Kailas without having any way. یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سینگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہاں لگتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاقاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھیڑا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زو بھی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فیلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فیلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانک کی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فیلم کمائی کرتی رہے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فیلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فیلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فیلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فیلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فیلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فیلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہترین ڈراما ایکسن فیلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ سبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈوشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فیلم کی ریلیز کی تو تئیس اپریل انیس سو بیراثی کو یہ فیلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فیلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فیلم کے ذریع ہوئے کچھ انیفیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، ستردھن سنہ راکیس روسن زینت امان، نیتو سنگھ امزد کان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انیقلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فیلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فیلم میں جس میں دھرمندر جو تھے ہوا وہاں اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستو وہاں نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا جو ہیں وہاں ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپاروے جو ہیں وہاں مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار جو ہیں دوستو وہاں آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہاں ہنومان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہاں مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلکار جیسے کی قادر خان، عمزد خان، عم، آسیب پوری، ستین، کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاز آنات وہ ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاز اور اس وائف مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور وہ خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلاز جو ہے کلاز کن کنفرینٹ ویٹھ دا دادیڈ ڈاکیت جگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر تھویٹ ہیم بٹ کلاز فرینڈ انسپیکٹر اوم ایرسٹ جگبیر اور وہ جگبیر جگبیر اس دیتا ہے جگبیرمز پہن.: اس برینٹلی مالتی نے میکنی کیا فرما اس کا میکنی کیا تو اس نے اینکی کو سیمیناً توجہ Jobs کا پیش بھی این ورمیدی جایہ وسٹے کے درمان پر میکنی کیا بطلب سن، سن Agent لاند کے سوچے اور خودят结اد جنہ آنڈ اور آنڈا خانک کے سوچے آنڈا中 کے نگر میکنی اور خانک رایوں کا کا میکنی کیا خرمی کرنی نینی مثل پانکتی چینہ ملتی جات کے خلال آنڈا ایک رہنک کلوی انیوی مالتی گوز اسوک ٹو ویڈ می دیئر یونیڈ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گودھ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے اشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اکلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھیڑا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہاں فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہاں فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہاں فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہاں پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہاں فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہاں فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی ایک بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو موکھی کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر، سطردھن سنہ، راکیس روسن، زینت امان، نیتو سنگھ، امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مخرجی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے ہوا، اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساغر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کے کردار میں ہیں زینت امان برکھا کے کردار میں ہیں نیتو سنگھ جو ہیں دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپارویزو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیپ کمار جو ہیں دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے آن کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستوں وہاں مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کرے رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستوں اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان، عمزد خان، عم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاس نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاس اور اس وائف مالتی برینگز ہیم اور گیو ہیم نیم اشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک تو دوستوں کلاس جو ہے کلاس کن کن کنفرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈ ڈاکیت زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی زببر تھویٹ ہیم آم بٹ کلاس فرینڈ انسپیکٹر اوم ایریسٹ زگبیر برانت کی صحیفتًی من یا میل نمیچ пچے Kosten ، آم جد چند زگبیر سینکر رکی بشوار زید کے ت zwr ڈیڈڈ چلچلن پڈ دے بیڈ کالیڈ بعدی مالتی حرکت روی عنہ چلس انسپ ، آمکشانس کے توانن کو نحنان دے بیرانت کن نے خود کن RSARS کرتے م Umm Malu سن دیت من patients پڑھ اس ملتی حرکت کہ نف 뉴�انسپ چیلی طرح اومی پسکر زیادت but she can not she always blame Ashok thinking that one of her other two sons Amar is missing in the another Anand fallen into bad company and inspired by the criminal's offence her mother becomes cured after the death of Kailas without having any way Malati goes Ashok to read me there you need and fright against enemy یعنی دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گود لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے Ashok کے نام سے لیکن دوستو جو Kailas ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈاکیت ہوتا ہے زکبیر سینگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے Ashok کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو Kailas ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے ذریع ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقاتار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور اقلاکاروں نے دوستو اس میں تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو انیس سو بیراسی میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے بانکی الگ پلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہ فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آپ کے لئے اپلوڈ کر سکھوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زویہ فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہ فلم میں آپ نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈیوشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو 23 اپریل 1982 کو یا فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لازی نے اس سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد خان اور ان کے علاوہ اور بہت ان اقلہ کاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لازی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم میں جس میں دھرمندر جو تھے وہ اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکیش روسن آنند کے کردار میں زینت آمان برکھا کے کردار میں نیتو سنگ دوستو نیشہ کے کردار میں ساری نیرو پر مالتی کردار میں محمود زی ہنمان سنگ کردار میں آئی ایس جوہر دوستو مرچندانی کردار میں زی بن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کریں رنزیت کی تو وہاں روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستو اور بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان امزد خان آم آسیب پوری ستین کپو ہیلن بیزو کھوٹے راکیش بیدی ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ سارے کلاکار ہیں دوستو جنہوں نے اس فلم اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی آم ون ڈی این اونیسٹ کومن مین کلاز نات برین نیو بورن اور فن بیبی ان ادر ان دیر ہوس یعنی دوستو ایک دن جو ایک اونیسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستو کلاز نات ہوا ایک دوستو بچی کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاز اور دوستو وہ جب گھر لاتے ہیں تو بچے کو ایک نام دیتے ہیں اشوک دوستو کلاز کلاز کن کنفرینٹ ویٹ دا ڈی 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 زگبیر جببر سینگ سبسیکوینٹلی جببر کلاز کلاز کیلے ایسی 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 antigیر ایسی بسی دیدي Korej گشنی جببر سینم شیر کیلز کلاز کلاز پچیل کلاز دید کلاز کن ڈی مالتی ceiling کہ óp اسوک ہم کلاز تیز م relaxing ویوفی کلاز کلاز وی الفی کلاز مالتی کیا باپر آسکر سیارا اس کیا کیا ہمارا فتا نمیتا ہے تبایش کیا ایسا کنید کشان بھی دائم دائم مجرد دیو سوچنوی آمارا مجرد آنڈ آمارا آنڈ آئی آمارا بیشترین ویدیسی بیشترین را کیا فراد کنیدتا ہے ہر مدر بکمس کیورزد آفچر دیتھ آف کیلاز وی تھوٹھ ہابنگ اینی وی مالتی گوز آسوک ٹو ریڈ می دیئر یونیٹ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی کہ دوستو یہ ہے کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گھوڑ لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے آشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کیلاز ہوتا ہے ہاں وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اسے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے آشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کیلاز ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آئیکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور کلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھیرا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری زوبی ویڈیوز ہے اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیسری آنکھ جو 1982 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو یوٹیوب پہ فری میں دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن دوستو بتا دوں کہ یہ فلم ابھی یوٹیوب کے پلیٹ فارمز پہ فری میں اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہ فلم بہت اچھی کمائی کر رہی ہے باقی الگ بلیٹ فارمز پہ تو دوستو زب تک یہ فلم کمائی کرتی دے گی تب تک یوٹیوب پہ یہ پرمیشن نہیں ملے گا کہ اس کو فری میں اپلوڈ کیا جا سکے لیکن دوستو اگر آنے والے وقت میں یوٹیوب پہ پرمیشن آتی ہے اس کو فری میں اپلوڈ کرنے کی تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آپ کے لئے فری میں اپلوڈ کر سکوں اسی لئے دوستو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں زب یا فلم میں اپلوڈ کروں تو اس کی زانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی تو یہ فلم میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں لیکن اس فلم سے جری ہوئی ساری کہانیاں اور جو کبدار ہے وہ ضرور ابھی آپ کو میں سیئر کروں گا جس سے دوستو آپ کو اس فلم کے بارے میں ضرور یاد تازہ ہو جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیسری آنکھ جو فلم تھی وہ بولی ووڈ کی بہت ہی بہترین ڈراما ایکسن فلم ہے دوستو جس کا جو ڈریکٹر تھا وہ ثبود مخرجی نے کیا تھا اور اس کا جو پروڈویشر تھا وہ سبیر مخرجی نے کیا تھا اگر دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیز کی تو تئیس اپریل انیس سو بیراسی کو یہ فلم ریلیز ہوا تھا اور دوستو اگر بات کریں اس فلم میں میوزک کی تو لکشمی کانت پیارے لاززی نے اس میں میوزک دیا تھا اگر ہم دوستو اس فلم کے ذریع ہوئے کچھ انی فیکٹ کی بات کریں تو اس میں جو مکھ کلاکار کے طور پر کام کیے ہیں ان میں دھرمندر سطردھن سنہ راکیس روسن زینت امان نیتو سنگ امزد کھان اور ان کے علاوہ اور بہت ہی انی کلاکاروں نے دوستو اس میں کام کیا ہے اس میں دوستو میوزک لکشمی کانت پیارے لاززی نے دیا تھا اور اگر بات کریں دوستو پروڈیکشن کمپنی کی تو سسادھرہ مکھرزی پروڈیکشن جو ہے دوستو اس میں انہوں نے کام کیا تھا اگر ہم دوستو بات کریں اس فلم کردار کے تو بہت ہی بہترین کردار تھے اس فلم جس میں دھرمندر جو تھے ہوا اشوک کے کردار میں تھے شترودھن سنہ ساگر کے کردار میں تھے راکیس روسن آنند کی کردار میں ہے زینت امان برکہ کے کردار میں ہے نیتو سنگزو ہیں دوستو وہ نیشہ کے کردار میں ہیں ساری کا جو ہیں وہ ریکھا کے کردار میں ہیں وہی نیروپاروے جو ہے وہ مالتی کے کردار میں ہیں پردیب کمار جو ہیں دوستو وہ آئی ایس ملہوترا کے کردار میں ہیں جو محمود زی ہیں وہ ہنمان سنگھ کے کردار میں ہیں آئی ایس جوہر جو ہیں دوستو وہ مرچندانی کے کردار میں ہیں وہی زیبن پول کے کردار میں ہیں اگر بات کریں رنزیت کی تو وہ روبنسن کے کردار میں ہیں اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سارے کلاکار جیسے کی قادر خان، امزد خان، اوم، آسیب پوری، ستین کپو، ہیلن، بیزو کھوٹے، راکیس بیدی، ارمیلا بھٹ اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے کلاکار ہیں دوستوں جنہوں نے اس فلم میں اپنی بہترین ابھی نئے کیا تھا اگر ہم دوستوں بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو بہت ہی بہترین کہانی ہے اس فلم کی یعنی کہ دوستوں ایک دن جو ایک اونسٹ کومن مین ہوتا ہے دوستوں کلاس نات ہوا ایک دوستوں بچے کو گود لے کر کے اپنے گھر آتا ہے کلاس اور اس وائف مالتی برینگز ہیم اینڈ گیو ہیم نیم آشوک اور دوستوں وہ جب گھر لاتے ہیں تو ان کی جو وائف مالتی ہوتی ہے اور خود ہوتے ہیں وہ بچے کو ایک نام دیتے ہیں آشوک تو دوستوں کلاس جو ہے کلاس کن کن فرینٹ ویٹھ دا ڈیڈڈڈ ڈکیت زگبیر جببر سمید ویٹھ دا کلاس کن مترکت زگبیر واپس ملتی جبابیر اس کی پیش نہیں کیے جب آنٹا فرمی آسک مجھے کسی میں آسک ہمانتے ہیں ایک ایسا ہمار روڈیوی نجحن ایسا ہمار روڈیوی نجحن ایسا ہمار روڈیوی آناند پیشت بھی ایک باری اور اس قرمان مجھنگ خرمانی اقرام مردر بیکمس کیورزد آفچر دیتھ آف کالاس وی تھوٹھ ہابنگ اینی وی مالتی گوز آسوک ٹو ریڈ می دیئر یونیٹ اینڈ فرائٹ اگنسٹ اینمی یعنی دوستو یہ کہانی اس طرح سے آنگے بڑھتا ہے کہ جب وہ بچے کو گود لیتے ہیں تو اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے آشوک کے نام سے لیکن دوستو جو کالاس ہوتا ہے وہاں دوستو ایک جو ڈکیت ہوتا ہے زکبیر سنگ اسے ایریسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے دوستو فانسی دے دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے آشوک کو معافی چاہتا ہوں دوستو جو کالاس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ کہانی آگے بڑھتی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ فلم میں آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ سیئر کر سکوں اسی لئے دوستو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو دوا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس فلم سے زری ہوئی زوبی زانکاری اور اپ ڈیٹس ہے وہ حلقہ تار آپ کو ملتا رہے اگر ہم گانے کی بات کریں تو بہت ہی بہترین گانے ہیں ان فلم کے جسے دوستو اپنی خوبشورت آواز سے محمد رفی منہ ڈے انہورادہ کرشنا مکھر جی جیسے بہت ہی اور کلاکاروں نے دوستو اس میں اپنی آواز کا زادو بکھیرا تھا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیوز میں تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکار